اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان لارف خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن ملک بھر میں سلاب کی تباہ کاریاں وزید چونتیس افراد لکم آیا جل ہلاکتیں نو سو چونتیس تک جا پہنچی ہزاروں بستیاں اجڑ گئیں سواد میں متعدد امارت دریہ برد ہزاروں سہلاب زدگان کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار وزیر اعظم کا سندھ میں سلام متاثرہ علاقوں کا دورہ شہباز شریف نے بحالی کے لیے سندھ حکومت کو پندرہ ارب روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو اور متعلقہ اداروں پر گرانٹ شفاف طریقے سے استعمال کرنے کی ذمہ داری وزیر اعظم نے تین سو یونٹ والے بجلی سارفین کو بھی ریلیف کا کہا ہے وزیر خزانہ کہتے ہیں اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا طوفانی بارشوں اور سہلابی صورتحال کے باعث ٹرین تاخیر کا شکار مسافر رل گئے عزیز و اقارب کو پریشانی کا سامنا مسافروں کا سہولیات کی ادم فرامی کا شکوا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon greenish hand sanitizer greenish natural health ایک ڈاب دی انہے دن بھر کی enerji اور پورا دن رکھے ان کو active naturally ایک ڈوز سے lehetار immunity ایک ڈوز سے مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کے علامیے کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر پہنچائے گئے جبکہ ستائیس ہزار خیہ میں تقسیم کیے جا چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سہلاب کی تباہ کاریوں سے ملک کے مختلف صوبوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چونتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں سولہ پنجاب میں تیرہ سن میں دس اور بلوچستان میں چارم وات ہوئی جس سے مجموعی تعداد نو سو چونتیس تک پہنچ گئی جبکہ اب تک بیالیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اینڈی ایم اے کے جاری کردہ اعلامی کے مطابق سن میں بارشوں اور سہلاب کی تباہ کاریوں سے صوبے میں اب تک بچوں سمیت تین سو انتیس افراد موت کے موہ میں چلے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران سن میں پچیس ہلاکتیں ہوئیں ٹانک میں سہلاب کی تباہ کاریوں کے باعث زلے کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے نوے فیصد علاقہ سہلابی رینوں سے بری طرح متاثر ہو گیا خاتون سمیت تین افراد جابہ دو درچن سے زائد تحاد صفحہ ہستی سے مٹ گئے تین روز سے بجلی موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ سرویسز موطل ہیں کندھ کوٹ میں بارشوں سے تباہ کاریوں کے باعث بھوک اور پیاس سے ایک بچی سمیت دو افراد جابہ جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں زلہ بھر میں ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہو گئی متاثرین نے امداد کے لیے انڈس ہائیوے پر دھر نہ دے دیا سوات میں بھی سہلاب نے تباہی مچا دی بحرین مدین میں متعدد امارتیں دریا برد ہو گئی متہ سخرا لالکوں میں رابطہ پولہ متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے منگورا بائی پاس پر کئی ہوتل اور ریسٹورنٹز زیرے آب آ گئے ہیں جبکہ روڈ سہلاب کی وجہ سے تباہ ہونے کے باعث منگورا بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے دریا سوات میں اوچھے درجے کے سہلاب کے پیش نظر انتظامیہ نے دریا کے کنارے آباد لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایات جاری کرتے ہوئے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے پنجاب میں دریا چناب کے سہلابی پانی سے متاثرہ اوج شریف کے مکین پسلوں مال موویشوں سے محروم ہو گئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سہلاب سے بچنے کے لیے بالائی علاقوں میں ڈیمز بنانے ہوں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سندھ کے لیے پندرہ عرب روپے کی گرانٹ میری جیب سے نہیں آوان کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف کا کام اہم ہے بہالی کا کام بات میں ہو جائے گا افواج پاکستان این ڈی ایم اے پی ڈی ایم صبح حکوم تھے اور مطالق انتظامیہ کاروائیوں میں مصروف ہیں متاثرین سہلاب سے ملاقات کرنے کے بعد سکھر بیراش پر ذرائع بلا خیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے مزید کہا کہ سہلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے سندھ میں تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے نوصل سے زائد لوگ جابہ حق ہوئے ہیں مجھے تباہ کاریوں پر بریفنگ دی گئی ہم نے دیکھا کہ لوگ گھروں سے باہر ہیں شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی سہلابی صورتحال ہے بارشوں اور سہلاب سے فصلے تباہ مکانات منحدن لوگ بے گھر مواصلات نظام درہم برہم ہیں سندھ حکومت گرانٹ کو سہلاب متاثرین کی بحالی میں استعمال کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ صوبوں سے مل کر سہلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں متاثرین کے لیے انداد سے مطالق بات کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ 28 ارب روپے بی آئی ایس پی کو دیئے ہیں پوری سندھ میں یہ تقسیم شروع ہو جائے گی بلوچستان میں بھی حالہ بہت زیادہ خراب ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کا 8000 میگا وارٹ سولر پلانٹس لگانے کا ارادہ ہے قطر نے 8000 میگا وارٹ سولر پلانٹس لگانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ قطر نے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے جل پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری ہو جائے گی قطر ائرپورٹس لانگ ٹرم لیز پر چہتا ہیں اور سی پورٹس پر سرمایہ کاری کرے گا جبکہ قطر نے الین جی پاور پلانٹس میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے قطر نے پاکستان میں تین ارب ڈالر کم از کم تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے وہ قطر کی حکومت کے ایک بیانیے میں بھی آ چکا ہے ایک پریس نوٹ میں بھی آ چکا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ سوموار کوئی روز آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو وورڈ اجناس ہو رہا ہے چار ارب ڈالر کی فائننسنگ گیپ کو پورا کر لیا گیا ہے یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ شرح مبادلہ فکس کرنے سے مطالق مارچ اور اپریل میں تیل کے مہنگے سودوں کے باعث بجھلی مہنگی پیدا ہوئی تھی نیو یورک میں روز ویلٹ ہوتل کو بیشنے کی جو بات ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ سیلاف سے نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے اس وقت ریلیف کا کام ہو رہا ہے بحالی کا کام بات بھی ہوگا ابھی تعمیر نو بحالی کے لیے لاغت کا اندازہ لگانا مشکل ہے چالیس سے پچاس ارب روپے کا سرے لائیو سٹاک کا نقصان ہوا ہے جبکہ جائدات کا نقصان اربوں میں ہے ملک بھر میں تباکند بارشوں اور سیلافی صورتحال کے باعث ریلوے نظام بھی شدید متاثر ہو گیا ہے ٹرینوں کی تاخیر سے مسافر اور ان کے عزیز و اقارب کو گھنٹوں انتظار کی وجہ سے سخت زینی عذیت و پریشانی کا ساننا ہے مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں ٹرین کے انتظار میں جب گھنٹوں بیٹ گئے تو مسافروں اور انتظار کے لئے آئے رشتہ داروں کو اس ٹیشن کی بینچوں پر تھکھار کر لیٹنا ہی پڑا ٹرین آئے گی تب ہی تو جائے گی لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ٹرین آ رہی ہے نہ ہی چین آ رہا ہے اس ٹیشن پر انتظار کرتے ایک مسافر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس وقت جو ہے نا تمام ٹرینیں کینسل ہو رہی ہیں آج بھی ہے نا کراکرام تیزگام ہماری آج کراچی ایکسپریس میں بکن تھی مگر اس کو ایڈجیس کیا گیا اور بزنس میں کیا گیا اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو سفر کرنے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زمینی راستہ بلکل ہی خراب ہوا ہے لوگ ٹرین کی طرف جاتے ہیں تو ٹرین کی بھی بہت شیڈل متاثر ہوا ہے اندرون ملک سے کراچی آنے والی بیشتر ٹرینی تاخیر کا شکار ہیں جن میں خوشحال خان خٹک ایکسپریس خیبر میل بولان میل تیز گام علامہ اقبال ایکسپریس قرقرم کراچی ایکسپریس اور دیگر کئی ٹرینیں شامل ہیں ٹرینوں کی مسلسل تاخیر کی وجہ سے مسافروں کو لینے کے لیے آئے عزیز اقارب کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے ایک اور مسافر کا کہنا تھا کہ پریشانی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ابھی آدھے گھنٹے ٹرین لیٹ ہوئی ہے صحیح ہے لوگ پاگلوں کی طرح انتظار کرتے رہے دوسری طرح مسافر ٹرینوں میں سہولیات کی عدم فرہمی کا شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کچھ نے تو وفاقی وزیر ریلوے کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان سے استیفے کا بھی مطالبہ کر دیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی اپنی مزبان لارف خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ کچھ نے تو ویدیو پاکستان بکنی کچھ نے تو ویدیو پاکستان بکنی کچھ نے تو ویدیو پاکستان